ہالو ایوری ون ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتی ہوں بہت ہی اچھے ہوں گے اور آج میں بلکل ارلی مورننگ سے ویڈیو سٹارٹ کر رہی ہوں ریکویسٹڈ ویڈیو ہے یہ تو صبح کا ٹائم ہے گوڈ مورننگ اور ابھی میں ابھی ابھی بلکل اٹھی ہوں اگرم اللہ صبح کے ساڑھے چھے بج رہے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ روسنی آ رہی ہے مطلب کھڑکی سے بہت تیج دھوپ آ گئی ہے مطلب بہت زیادہ دھوپ آ جاتی ہے بلکل ساڑھے چھے بجے اور سات بجے تو اور بھی زیادہ جب پانی بھرتی ہوں نا میں تو بہت زیادہ دھوپ لگتی ہے تیج اور یہاں پر کارتک سویا ہوا ہے ابھی کوئی نہیں اٹھا ہے سر میں بس اٹھی ہوں تو میں نے صبح صبح ایک دم ویڈیو سٹارٹ کر دیا ہے تو آج میں مورننگ سے لے کے مطلب میں دو بھاگوں میں ویڈیو میں صبح سے لے کے سام تک کہیں بناوں گی پر میں دو بھاگ میں ویڈیو بناوں گی دو پارٹ میں تو جو کہ میں دو دن ویڈیو کو اپلوڈ کروں گی تو پلیس اگر میرے چینل پر آپ لوگ نائے آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے میرے ویڈیو کی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو سب سے پہلے مل جائے تو یہاں پر جتنی بھی خالی بورتلیں جیسا میں اٹھا کے باہر لے جالوں گی باہر مطلب ابھی نہ لانے کا ٹائم ہے تو صبح صبح کے میں سارے کام کمپلیٹ کر لوں گی پٹا فر سے سب سے پہلے میں جھاڑو باڑو لگا لیتی ہوں اور جو پانی باہر کا رکھا ہوا ہوتا ہے نا تو کچھرا چھرا ہو جاتا ہے ہوا چلتی رہتی ہے تو کھلا رہتا ہے پانی رکھا رہتا ہے تو وہ سارا پانی میں اپنے پیڑ پودھوں میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں تہا جاتا ہے جب پانی ابھی باہر لوں گی جب نہ لائیں گے تو ابھی کافی ٹائم ہے ابھی دس پندرہ بیس میٹ ہے اور امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی کیونکہ requested ویڈیو ہے بہت دینوں سے ایک سبسکرائبر ہے میرے جو کہ بہت بول رہے تھے کہ آپ بالکل ارلی مارننگ سے ویڈیو مجھے بنایں تو میں نے سوچا آج اس سے سٹارٹ کر لیتی ہوں تو یہاں پر نالا چکے تھے میں نے باتلیں بھر لیا ہے پانی بھر لیا ہے میرا کام مام اور اب میں سارے کام سٹارٹ کر دوں گی صبح سے تو جیسا جیسا ہو پائے گا میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی جاؤں گی تو پلیس میرے چینل کو آپ لوگ لائک شیئر ضرور کریں کومنٹ کر کے جرور بتائیں کیسی لگی میری ویڈیو تو یہاں صبح سب سے پہلے میں اٹھ کے میں نے جھاڑو لگا رہی ہوں مطلب نہ لگیا تھا تو میں نے پہلے پانی بھر لیا ہے سارا تو کیونکہ پانی کئی زیادہ وہ رہتی ہے ابھی کیا گرمی کا ٹائم ہے نا تو جبکہ جو چیز کی زیادہ جرورت ہوتی ہے اسی چیز کو کم ملتا ہے گا پانی آتا ہے تو گرمی میں نا تھوڑا پانی کام آتا ہے تو میں اس وجہ سے مجھے جھلدی سے اٹھنا پڑتا ہے تو پانی بھرنا پڑتا ہے تو میں سارا پانی بھر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اب میں جھاڑو لگا رہی ہوں تو جھاڑو بس لگانا تھا وہاں کی رات میں میں سارا کام کر لیتی ہوں پر چوہے نہ بہت زیادہ مطلب رہتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ یہاں مطلب اٹھا کے چیزیں کچھرہ چھرہ کر دیتے ہیں تو بس جھاڑو لگانا تھا اور یہاں ایک اور اشٹرہ کام بڑھ گیا ہے ممو نے دے دیا ہے آلو اور سابودانی تو اس کے بنانے ہیں مجھے پاپر تو اب تو مجھے اور بھی سپیوٹ سے کام کرنا پڑے گا کیونکہ آج کلنا دو تین دن سے دیکھ رہی ہوں موسمنا بہت ہی خراب ہو رہا ہے گا ایسا لگتا ہے جیسے وارس ابھی سے لگنے والی ہے لیکن ابھی تو کافی ٹائم ہے لیکن ابھی دیکھ رہی ہے آپ لوگوں کو اور ابھی بج رہے ہیں ساتھ سواری سوا ساتھ ہو رہیں گے تو یہاں پر میں نے سٹک لگا دیئے ہیں تو اس میں بھرتا جائے گا پانی بالٹیوں میں جو باتلیں ہوتی ہیں وہ میں پہلے بھر لیتی ہوں اور جھاڑو بھارو لگا دیئے ہیں میں نے سارے آنگن میں جھاڑو لگ گئی ہے کمرے میں جھاڑو لگ گئی اب میں پہنچھا لگاؤں گی تو یہاں میں پانی بھی بھرتے جاتی ہوں ساتھ کے ساتھ اور کام بھی کرتے جاتی ہوں تو یہ میرا ڈیلی کا روٹین ہوتا ہے سیم میرا یہی کام ہوتا ہے اور میں گیس کو بھی پہنچ لیتی ہوں ایک بار پہلے گی لے کپڑے سے پہنچا اب سو کے کپڑے سے پہنچ دوں گی اور ممی نے جو دے دیئے ہیں سامان تو اس کو بھی آج بنانا ہے مجھے کیونکہ کوئی بھاروسہ نہیں ہے موسم کا دو تین دن سے میں دیکھ رہی ہوں موسم بہت خراب ہو جاتا ہے تھوڑی تھوڑی پانی بھی گر جاتا ہے بلکل ہلک ہلکا ایسا نہیں گر رہا ہے تو بوند بغیر بوند پڑ جاتی ہیں تو یہاں میں پہنچھا بھی لگا لے رہی ہوں پٹا پٹ سے اور میں نے اس لیے ویڈیو کو دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر دیا ہے کیونکہ جب میں نے ویڈیو بنایا تھا نفل تو بہت زیادہ بڑی ہو گئی تھی پھر بھی میں نے کچھ پارٹس کٹ کر دیا ہیں اور کچھ بہت سی سکپ کر کر کے بنائیں کیونکہ ویڈیو میری کم سے کم تیس منٹ سے کم کی نہیں بن رہی تھی تو وہ اچھے نہیں لگتی آپ لوگوں کو اس وجہ سے میں نے کٹ کر کر کے بنائیے اور اس وجہ سے میں دو بھاگوں میں دو پارٹ میں ویڈیو کو اپلوڈ کروں گی تو پلیس آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی انجوائی کیجئے اور آپ لوگ پلیس میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پوری جرور دیکھئے گا اور اس کا نیشٹ بارگ بھی آپ لوگ جرور دیکھئے گا تو ابھی میرا پوچھا پوچھا لگ گیا ہے اور ابھی میں برس کروں گی تو فٹا فٹ سے میں برس کر لے رہی ہوں تو میرا سارا کام کرنے کے بعد پھر میں برس کرتی ہوں پانی وانی جھاڑی پوچھا لگانے کے بعد اور پھر اس کے بعد میں یہاں پر چائے چڑھا دے رہی ہوں جب تک چائے بنتی رہے گی آرام سے کیونکہ چائے میں چائے بنانے میں میں بہت جلدی نہیں بناتی اچھے سے پکاتی ہوں چائے کو کبھی بھی میں کوئی بھی کام کرتی ہوں مطلب جب مجھے چائے بنانے رہتی ہے تو میں چائے چڑھا دیتی ہوں اور چھوٹے موٹے کام کر لیتی ہوں تو چائے اچھے سے بن جاتی ہے کیونکہ پھر مجھے پانی جیسی چائے بلکل پسند نہیں ہے بہلے ہی میں تھوڑا کم پی لوں گی پر اچھے ہی پیتی ہوں اور یہاں تھوڑے سے برطن رکھے ہوئے تھے مطلب رات میں دھوکے رکھ دیئے تھے تو وہی میں جمع دے رہی ہوں پٹا فر سے ان کی جگہوں پر رکھ دے رہی ہوں تو رات کو کیا ہوئے تھا دھوکر رکھ دیئے تھے ساپ کر کے تو جمعے نہیں تھے کیونکہ رات زیادہ ہو جاتی ہے تو ہلا ہوتا ہے سبھی لوگوں کو پھر مجھے ابھی اچھا نہیں لگتا ہے باجیوالے کمرے میں دیور سوئے ہوتے ہیں تو مجھے تو اور ہی ڈل لگتا ہے چلانے لگتے ہیں ہلا کرتی رہتی بھاوی تو چلاتے ہیں بارہ بجے تک میرا کام ہی نہیں ختم ہو پاتا ہے میرا کلیننگ سارا کام ہو گیا ہے بلکل آرہ ہم سے ہم میں بیٹھوں گی پانی لے کر اور میں پانی وانی پیوں گی تھوڑا سا بیسے بھی یہ پانی ہمیں پینا چاہیے ہماری صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے صبح صبح تو میں پانی پی لوں گی پھر اس کے بعد اور چائے بنانے کے بعد اس کو میں تھنڈی کروں گی کم سے کم دس پندرہ میٹ چائے تو پانی کو پیے لگ بگ پندرہ بیس میٹ ہو جاتا ہے مجھے ایسا نہیں کہ پانی پینے کے بعد میں چائے پی لیتی ہوں تو اس طرح میرا مطلب ٹائم ہو جاتا ہے اور یہاں کارتی کوٹ آ رہی ہیں تو کارتی کوٹ گیا ہے اور ابھی آپ لوگ دیکھئے گا اس کا مجھے بھی مجھے بھی بلکل نہیں سمجھا رہا تھا کہ وہ کارت کیا رہا ہے مجھے بعد میں ملت سمجھ آیا کہ کیا کر رہا ہے اور کل ہی آیا ہے ماما کے ہاں سے تو نہ مجھے کچھ بتایا نہ کچھ بولا کہ کیا کرنا کیا نہیں اور ابھی آپ لوگ دیکھئے گا اس کا شانٹر میں تو سوچ رہی تھی پا جی نین نین میں چل رہا ہے کیونکہ میری بوٹل گلاس ہاں اٹھا دیا تکیا لے کے اور اور یہ کچھ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے ملت کر رہا تھا کیا ایکسزائز تو بھائی بس سمجھ رہی تھی کار کیا رہا ہے کار کیا رہا ہے بھائی پوچھ بھی رہی اس سے کہ کیا کر رہا ہے کارتی بتا تدھو کیا کر رہے تو دیوال نہیں ہے ملت ایک بھی جگہ کھالی نہیں ہے تو دیوال اس کو نہیں مل رہی تھی تو وہ ہے نال ماری پہ اس طرح کی کوئی ایکسزائز کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ماما نے کہا تھا اس طرح کی ایکسزائز کرنا سووے سووے کاری پیٹ تو اچھا ہوا اس کے پاپا نے نہیں دیکھے ایکسزائز کھا رہے تھے تو وہ کہ میں نے پوچھا ایسی ایکسزائز کیا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ بال اس سے بال نہیں جھڑتے بڑی ہنسی آ رہی تھی اتنی کامیڈی ٹائپ کی کر رہا تھا کارتی چلیے تو پھر میری چائے بائی ہو گئی ہے اور میں نے چائے بائی پی لی تھی اور میں اپنا ناستہ تیار کر رہی ہوں تو ناستے میں میں کچھ نہیں بنایا تھوڑے سے میرے مٹر رکھے ہوئے تھے تو میں وہ ہی او بائل لیے تھے اور آلو ڈال کے تو میں تھوڑی چاٹ بنا دی رہی ہوں اور ان لوگوں کے لئے انق سے بنے گا تو رہے پوہ کھائیں گے تو پہلے میں اپنا ناستہ کر لوں گی پھر ان لوگوں کے لئے پوہ بنا گی کھائیں گے تو پھر ہس بین بھی پوہ ہی کھائیں گے کیونکہ میں ساری چیزیں ڈال دی ہوں اور چاٹ کی رہی سپ میرے ویڈیو پر میں ڈیٹیل میں سیئر کی ہوئی ہے تو پلیس آپ لوگ میرے چینل پر جا کے ایک بار جرور دیکھیں آپ کو پسند آئے گی اور اس میں وہی ساری چیزیں ڈال نی ہے بس بھنا ہوا جی را اور کالا نمک پلین نمک اور جو ڈالتے ہیں روز اور بلیک پی پر تھوڑا سا اور کوٹی ہوئی لال مرچ سب اپنے اپنے ٹیسٹ کی اکوڑنگ ڈال نی ہے اور ٹام ٹر اور پیاج کٹ کر کے میں نے ایک پیاج ایک ٹام ٹیسٹ لیا تھا اسے باری کٹ کر کے ڈال دیا ہے اور یہ تھوڑی سی دھنیا ہرے دھنیا اور پودینے کی چٹنی اس کی ویڈیو میرے چینل پر ہے اس لئے میں شیئر کی ہوں پوری ریسیپی بہت اچھے سے میں نے شیئر کی ہے تو آپ لوگ پلیز جرور دیکھئے گا تو ہمارا یہاں پر ناستر ریڈی ہو گیا میرا تو ہم میں ناستر کروں گی ناستر میرا تیار ہو گیا ہے اور اپ لوگوں سے ایک چیز اور شیئر کروں گی ایڈلی اور ساری ایڈلی کے لیے جو بیٹر بناتی ہوں تو میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی کلی بتا دوں گی میں کس طرح میجرمنٹ لیتی ہوں جس سے میری ایڈلی اور بہت اچھا بنتا ہے میرے حساب سے یہ میں بول رہی ہوں تو میں لیتی ہوں چائی کے کپ ہوتے ہوں اس سے ہی کر لیتی ہوں میجرمنٹ تو میں تین کپ چاوال لی ہوں اور ایک کپ اوڑت کی ڈال تو دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں میں الگ الگ نہیں ڈال تی ہوں تو دونوں چیزوں کو میں ایک ساتھ ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے پانی میں ڈوبو کر رکھنا ہے بھر کے پھول لے تو میں یہ ڈال رہی ہوں دوپہ ٹائم پہ مطلب صبح ٹائم تو یہ سام تک اچھے سے پھول جائے گا اور سام کو میں اسے پیس کر رکھ دوں گی تو یہ رات میں فارمنٹ ہو جائے گا کیونکہ گرمی اتنی ہے کہ رات بھر میں آرام سے بھلوگ پھلیز مائنڈ مت کیجئے گا اور یہ پر میں چھولے اور چنے پھول لے رکھ دیئے ہیں تو ان کی بھی مطلب رکھ دوں گی پھول آکے تو سبجیاں مغیرہ بنانے کے کام آئے گا اور یہ کار تک کر رہا تھا نا کیمرہ تو یہ آگے پیچھے کلیف ہو گئی ہے تھوڑی سی پیلیز امید کرتی ہوں آپ کو یہ بلوگ پہت پسند آئے گا ہم ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں